نہ تو شریعت کا آغاز شریعت کی پہلی کتاب سے ہوتا ہے اور نہ شریعت کا اختتام شریعت کی آخری کتاب پر ہوتا ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی خداون کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ وہ بھی خداون کے کلام کو سیکھنے کے اس حسلے میں شریک ہو سکیں شکریہ مسیسو کے عظیم و جلیل نامی آپ کی اسلامتی ہو میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ویلیم ہے خداون کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے گلتیوں کے نام خط اس کا دوسرا باپ اس کی پندرمی اور سولمی آئند خداون کے کلام میں یہاں پر لکھا ہے گوہم پیدائی سے یہودی ہیں اور گنے گار غیر قوموں میں سے نہیں تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے عمال سے نہیں بلکہ صرف یسو مسیح پر ایمان لانے سے راست پاس ٹھہرتا ہے خود بھی مسیح اسو پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں نہ کہ شریعت کے عمال سے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا خداون کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو جب بھی لفظ شریعت آتا ہے تو اس سے مراد ہمیشہ کتاب مقدس کی پہلی پانچ کتابیں لی جاتی ہیں جسے ہم تورید کہتے ہیں جسے ہم تورہ کہتے ہیں جسے ہم شریعت کی پانچ کتابیں کہتے ہیں لیکن یہاں اس حقیقت کو بیان کرنا اہمیت سے خالی نہ ہوگا کہ نہ تو شریعت کا آغاز شریعت کی پہلی کتاب سے ہوتا ہے اور نہ شریعت کا اختتام شریعت کی آخری کتاب پر ہوتا ہے یعنی کہ شریعت صرف پہلی پانچ کتابوں میں ہی نہیں شریعت کی بہت سی قسام ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں جب ہم کتاب مقدس میں جھانکتے ہیں تو ہمارے سامنے شریعت کی جو اقسام سامنے آتی ہیں ان میں فوجداری شریعت ہے کہ کسی شخص کو کیسے سزا دی جانی چاہیے کسی کے کس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے پھر شریعت کی ایک اور قسم جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہیں انفرادی شریعت کہ میرے حقوق کیا ہیں اور میرے فرائز کیا ہیں اور شریعت کی کتاب ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ کسی فرد واحد کے حقوق کیا ہیں اور اس کے فرائز کیا ہیں شریعت کی تیسری قسم ہے دیوانی شریعت جس کے بیچ میں آپ کسی کے حقوق و فرائز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے کس کو کسی زمین ملنی چاہیے اور کس طریقے سے یہ تمام امور جو ہیں اس کو خاطر ملانے چاہیے شریعت کی اگلی قسم ہے فوجی شریعت جنگ کیسے لڑنی ہے جنگ میں کن چیزوں کا نقصان نہیں کرنا کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کس طریقے سے حد بندی کرنی ہے یہ تمام چیزیں خداوند کے کلام میں بڑی تفصیل کے ساتھ شریعت کے حوالے سے ہمیں ملتی ہیں اس کے بعد ہے مواساتی شریعت مواساتی شریعت کا مطلب ہے کہ ہمیں کس طریقے سے حسن سلوک کرنا ہے کس طریقے سے جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے ان کی دیکھ بال کرنا ہے ان کو خوراک فرام کرنا ہے کس طریقے سے جانوروں کو نہیں مارنا جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا شریعت کے اگلی قسم میں مذہبی شریعت اور اس میں ہمیں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے کتاب مقدس میں مذہبی شریعت کے بارے میں بڑی تفصیل سے سنا ہے پڑا ہے کسے کاہن بننا چاہیے کسے کاہن نہیں بننا چاہیے کسے سردار کاہن بننا چاہیے کون سی خدمت کسے کرنے چاہیے کون سی خدمت کسے نہیں کرنے چاہیے یہ سب کچھ اس کے تحت آتا ہے اور شریعت کی آخری قسم ہے ساتھویں قسم رسوماتی شریعت رسوماتی شریعت میں کون کون سی رسومات جو ہیں وہ خداون کے حضور اور اس کے گھر میں کس طریقے سے ادا کی جانی چاہیے اس کے بارے میں شریعت کی کتاب میں ہمیں تفصیل کے ساتھ ملتا ہے لیکن جب بھی شریعت کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ فضل کا معازنہ شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ایک طرح سے شریعت اور فضل کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں اور لوگ ایک ہی سوال پوچھتے ہیں کیا میں شریعت پر عمل کرنا چاہیے کیا فضل نے شریعت کو ختم کر دیا اور یہ ایک سوال ہے جس کو ہم بار بار اٹھاتے ہیں یہ بات یاد رکھے شریعت اپنے ذات میں کوئی بوری چیز نہیں ہے کیونکہ خداون یسو مسیح نے اپنے دور کی جو شریعت تھی اس پر پورے طور پر عمل کیا اگر یہ کوئی ایسی چیز ہوتی بہتر سمجھتے ہیں مسیح خداون تو شاید وہ اس پر عمل ہی نہ کرتے ہیں اگر تیس سال کے عمر تک انہوں نے خداون کی خدمت کو شروع نہیں کیا تھا اگر بانہ سال کے عمر میں انہوں نے حیکل میں جا کر اپنی ابن شریعت کی جو سنت تھی اس کو حاصل کرنے کے بعد شکر گزاری گزرانی تھی تو یہ سب کچھ یہودی شریعت کے مطابق تھا کیونکہ یہودی شریعت کے مطابق تیس سال سے کم عمر شخص خداون کے حضور کھڑا نہیں تھا ہو سکتا اور کوئی بھی مذہبی فرائض ادا نہیں کر سکتا تھا اور جب ہم خداون کے کلام میں سے دیکھتے تو یہاں مطی کی جیل اس کے پانچویں باپ کی ستارویں اور اٹھارویں آیت میں ہمیں ملتا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں تورایت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹن نہ جائیں ایک نکتہ یا شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے جب ہم خداون کے کلام میں دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں ملتا ہے کہ شریعت مسیح اسو تک پہنچانے کے لئے ہمارا استاد ہے یعنی کہ شریعت نہیں ہی ہمیں مسیح خداون کی شناکت بکشی لیکن مسیح خداون نے کہا کہ میں نے شریعت کو پورا کیا سوال یہاں اٹھتا ہے کہ مسیح خداون نے شریعت کو پورا کس طریقے سے کیا اس سلسلے میں چار چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے پہلی چیز مسیح خداون نے شریعت میں مسیح خداون کے بارے میں جتنے وعدے تھے وہ تمام وعدے پورے ہوئے دوسری چیز جتنی بھی نبوت مسیح خداون کے بارے میں تھی وہ تمام کی تمام نبوت مسیح خداون کے بارے میں پوری ہوئیں اور تیسری چیز جو ہیں وہ ہیں کہ مسیح خداون نے شریعت پر پورے طور پر عمل کیا یعنی کہ جو کچھ بھی شریعت میں لکھا تھا مسیح خداون نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی اور عمل کر کے اس دنیا کو دکھایا اور چوتھی چیز مسیح خداون نے شریعت کی کامل تفسیر کی اور یہ کامل تفسیر کیا کی کہ پہلے جو شریعت جو موسوی شریعت کہلاتی ہیں یہ جو پرانے اہدنامے میں دی گئی شریعت ہے یقین مانے وہ شریعت بڑی آسان تھی اس پر عمل کرنا بہت آسان تھا اس کے مطابق زندگی گزارنا بہت آسان تھا جو لوگ یہ کہتے کہ وہ شریعت بڑا بھاری وزن تھا انہوں نے شریعت کو پڑھا نہیں ہے یا انہوں نے اس شریعت کو نہیں پڑھا جو مسیح خداون نے پہاڑی واز کی صورت میں ہمیں بکشی ہے کیونکہ پرانے اہدنامے کی روشنی میں یا موسوی شریعت کی روشنی میں عمل کرنے والا گنے گار ہوتا تھا لیکن مسیح کی شریعت کی روشنی میں یا مسیح نے شریعت کی جو تشریح کی ہے اس کی روشنی میں گناہ سوچنے والا بھی گنے گار تو پھر کونسی شریعت زیادہ آسان تھی وہ جس میں گناہ کرنے والا گنے گار ہوتا تھا یا یہ جس میں گناہ سوچنے والا بھی گنے گار ہوتا ہے اس لئے اس حقیقت کو یاد رکھیں ہم اکثر شریعت کو جی بھر کے برا بھلا کہتے ہیں لیکن نئے اہدنامے کے روشنی میں شریعت کو جس طریقے سے پولوس نے بیان کیا جس طریقے سے اس نے شریعت کو بیان کیا اس کو سمجھنے کے لیے ایک طویل نشست چاہیے جو کئی مہینوں پر مشتمل ہو تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے جو کچھ بھی شریعت کے بارے میں کہا وہ کیوں کہا اور اس کا مفہوم دراصل کیا ہے اس کا مفہوم کبھی بھی وہ نہیں ہے جو ہم اپنی مرضی سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں لیکن یہاں ایک بات اور ایک حقیقت جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری ہے پولوس حصول کہتا ہے کہ خود بھی مسیح سوپر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح سوپر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں نہ کہ شریعت کے عمال سے کیونکہ شریعت کے عمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا یہاں پر چند حقائق آپ کے خدمت میں پیش کرنا بہت ضروری ہے پہلی چیز نجات ایمان سے مل جاتی ہے جی نہیں نجات ایمان سے نہیں ملتی نجات ملتی ہے مسیح یسو کی کفارہ بکش موت پر اور اس کے صلیبی کام پر ایمان رکھنے سے ایمان تو اس دنیا کا ہر ایک شخص رکھتا ہے لیکن ہر ایک شخص کا ایمان جو ہے وہ اسے نجات نہیں دے سکتا نجات ہمیں ملتی ہے مسیح یسو پر ایمان رکھنے سے اور اس کی کفارہ بکش موت کو قبول کر کے توبہ کر کے اپنی زندگی اسے سومنے سے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایمان سے نجات مل جاتی ہے تو یہ درست نہیں دوسری بات نجات ملتی ہے ایمان کو ثابت کرنے سے ایمان رکھنا ایک بات ہے جو ہم اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں اور کئی مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایمان ہے جو یہاں ہوتا ہے اور دوسرا ایمان ہے جو یہاں ہوتا ہے کہ جو ہمارے مو سے نکلتا ہے وہ وہ ایمان ہے جو ہم دراصل نہیں رکھتے ہیں یعنی کہ ہم سمجھتے ہیں دو طرح کے ایمان ہے ایک لفظی ایمان ہے اور دوسرا عملی ایمان ہے یہ کیا بات ہوئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب خداون جیسو مسیح پر ایمان رکھ لیا تو ہمارے صرف ایمان رکھنے سے ہمیں نجات مل گئی یہ بھی بات غلط ہے ہم ایمان تب تک رکھ نہیں سکتے ہیں جب تک ہمیں رول قدس قائل نہیں کرتا جب رول قدس ہمیں قائل کرتا ہے تب ہم ایمان لاتے ہیں تب ہم توبہ کرتے ہیں تب ہم اپنی زندگی مسیح خداون کو دیتے ہیں اور یہاں ایک دھوکے سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے چاہئے پر ہم دعا نہیں کرتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں خداون کا کلام پڑھنا چاہئے لیکن ہم خداون کا کلام نہیں پڑھتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے چاہیے خدا ان کے گھر میں جانا چاہیے دعیقی دینی چاہیے یہ سب کچھ دینا چاہیے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں تو یہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں ایمان کا مطلب ہے آپ کی وہ سوچ جو روزانہ صبح آپ کو اٹھاتی ہے چلاتی ہیں اس دنیا میں آپ جتنے بھی کام کرتے ہیں اپنے ایمان کے مطابق کرتے ہیں اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو دعا صبح کرنی ہے تو آپ چاہیے صبح پانچ بجے اٹھیں چاہیے دو بجے دوپیر کو اٹھیں آپ سب سے پہلے دعا کریں اگر آپ کا ایمان ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا آغاز کتاب مقدس کو پڑھ کے کرنا ہے تو آپ چاہیے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں آپ بائبل کو پڑھے بغیر اپنے دن کا آغاز نہیں کریں گے لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمیں انسان ہیں ہم کمزور ہیں ایمان ہمارا ٹھیک ہے عمل ہمارے ٹھیک نہیں یہ جھوٹ ہے ہمارا ایمان ہی غلط ہے کیونکہ اگر ہمارا ایمان درست ہوگا تو ہمارے کام بھی درست ہوں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان میں رکھتا ہوں کہ مجھے ایسی چیزیں نہیں کھانی نہیں پینی جو خدا نے منع کی ہیں مجھے شراب نہیں پینی مجھے سور کا گوش نہیں کھانا مجھے اور ایسی چیزیں نہیں کھانی جو خدا ان کے کلام میں منع کی گئی ہیں لیکن عام زندگی میں میں وہ سب کچھ لے لیتا ہوں کرتا ہوں کہ یہ میرا ایمان ہے لیکن ہے نہیں کیونکہ جو میرا ایمان ہوگا وہی میں کروں گا جو میرا ایمان نہیں ہوگا وہ میں نہیں کروں گا یہ سادہ سا زندگی کا حصول ہے اس لیے بات یاد رکھیں کہ نجات میں ہمارا کردار صفر ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے ہم نے روحل کس کی وجہ سے ایمان لانا ہے اور اس ایمان کو اپنی عملی زندگی سے ظاہر کرنا ہے ہماری روز مرہ کی زندگی سے ہمارا ایمان ظاہر ہوگا آج کل جو لوگ شریعت کو بہت زیادہ مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید لباس شریعت ہے شاید انداز شریعت ہے شاید دن شریعت ہے شاید ہمیں ویسے کپڑے پہن لینا عبرانی میں دعا کر لینا ان جیسے بال رکھ لینا ان جیسی قربانیاں دے دینا یہ سب کو شریعت ہے شریعت اس سے آگے ہے شریعت وہ ہے جو مسیح خداون نے ہمیں بکشی ہے اور اگر آپ اس شریعت میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو شریعت کے قیدی نہیں سمجھیں کیونکہ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس قید میں ہیں کہ ہمیں صاف رہنا ہے ہمیں مقصوص لباس پہننا ہے ہمیں مقصوص دوائیں سیکھنی ہے ہمیں مقصوص سمت میں مو کر کے دعا کرنی ہے ہمیں مقصوص عیدے منانی اور ہم اس قید میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں یہ بات یاد رکھیں قید میں ہونا اور گرفتار ہونا یہ دو باتیں ہیں جب آپ کسی چیز کی قید میں ہوتے ہیں تو آپ قید سے رہائی حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر آپ رہائی حاصل نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اس شریعت کی جس کی تشریف مسیح خداون نے کی اسے ہم بڑی وضاحت اور فساحت کے ساتھ متی کی انجیل اس کے پانچویں باپ سے ساتویں باپ میں پڑھتے ہیں ہم مسیح خداون کی دی ہوئی اس شریعت کی محبت میں گرفتار ہیں اور اس محبت میں گرفتار ہونے کی وجہ سے ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم شریعت کے تابع ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نے ہمیں جو شریعت اہدِ عطیق میں دی مسیح خداون نے اس کی کامل تشریح کی اور ہمیں شریعت کو اس طرح سے اپنی زندگی میں اتارنے کا درست دیا جو کہ کوئی اور ہمیں دے نہیں سکتا تھا اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ نہ شریعت بری ہے اور نہ فضل فضل دراصل ایک نقمے بچے کو اتنا پیار دے دینا ہے جتنا پیار ایک وفادار بچے کو دینا چاہیے تو خدا نے ہمیں لادلہ بنا لیا ہم اپنی ذات میں اس لائق نہیں تھے کہ ہمیں پیار کیا جائے ہم اپنی ذات میں اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں پیار کیا جائے تو فضل دراصل ہمیں اپنے گلے سے لگا لینے کا خدا کا کام ہے جس میں اس نے ہمیں اپنے گلے سے لگا لیا اور ہمارے اندر کی پلیدی کو گناہ کو بدی کو اور ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیا اس لئے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ جب ہم نئے اہدنامے کی روشنی میں ہیں تو ہم دراصل مسیح السکی شریعت کے اسیر ہیں ہم اس کی محبت کے اسیر ہیں جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آمین آمین POP